دکان دار اپنے دکان کا در کھول رہا ہے ایک اپنے کپڑے کو ناپ کر کھینچی ڈال چکا ہے کہاک اپنے پیسے گننے کے لیے جیب سے بٹھوا نکال چکا ہے زمیدار اپنے کھیت میں پھل چلانے کو پھل ڈال چکا ہے اور دوسرا اپنے مٹھی میں بیچ کو لے کر ہوا میں یوں اٹھا رہا ہے کہ بکھیرنا ہے یوں کرنے لگا ہے اور ادھر گھر میں بچے کو ماں تیار کر رہی ہے موہ میں نوالے بنا رہی ہے دوسری دودھ پل آ رہی ہے دوسری مکھن کا پڑا نکال لی ہے چوتھی روٹی کو طوے پہ ڈال لی ہے اور پانچویں اپنے گھر کی صفائی میں لگے ہوئی ہے ادھر ایوان شاہی کو سجائے جا رہا ہے تخت شاہی کو ساتھ کیا جا رہا ہے بادشاہ سلامت کی آمد آمد ہے وزیر صاحب کی آمد آمد ہے بازاروں کی چہل پہل اپنے اروش پر ہونے کو ہے ابھی ہونے کو ہے وہ پرندے بھی دوڑ کے آ رہے ہیں اور سارے کتے بھی بیدار ہو گئے بلے بھی بیدار ہو گئے سارا سامان طیار میسر مہیہ کہ ایک دم شہنشاہ آزم شہنشاہ آزم ایک دم بادشاہ آزم کبیر المتعال متقبر ذات شہنشاہ ذات علیم خبیر طاقتور ذات موت سے پاک ذات زوال سے پاک ذات زوف کمی سے پاک ذات سستی کجروی سے پاک ذات کسی کو نہ خاطر میں لانے والا کسی سے نہ دبنے والا کسی سے نہ ڈرنے والا کسی سے نہ گھبرانے والا فیصلوں کو نافذ کرنے والا تنفیض میں کوئی آڑے نہ آ سکے اپنے چاہے کو پورا کرنے والا شہنشاہ ایک دم ایک دم اس کی طرف سے آسمان سے عمر ہوگا کہ ہاں ان بدبختوں کی بدبختی کی انتہا ہو چکی اب یہ ان زمین بوجھ ہے زمین تو کب سے مانگ رہی تھی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں سمندر کب سے مانگ رہے تھے یا اللہ اجازت دے ہم چڑ جائیں یا جل جائیں پرشتے کب سے اجازت مانگ رہے تھے آج اجازت ہوئی آج اجازت ہوئی اللہ نے دنیا کو اسباب کا جہان بنایا ہے اس کو کوئی آواز کی ضرورت نہیں سور پھونکنے کی ضرورت نہیں اسرافیل کی ضرورت نہیں اس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے لیکن اسباب کا جہان ہے حیبت کو بتانا ہے ایک دام آسمان کے اوپر سے ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا آواز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہو بڑھتے 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 تیز ہو رہی تیز ہو رہی شور بڑھ گیا کان کے پردے پٹھنے لگے اس کو کہتے ہیں ساخہ ساخہ جو پستی سے بلندی کی طرف جائے جو آہستہ سے تیز ہو اور اتامہ اتامہ ایک دم خوفناک آواز اتامہ تلکبرہ ایک دم خوفناک آواز آئے ایک دم دھماکہ ہو اس کو اتامہ کہتے ہیں تو لہ دونوں آواز میں تھا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخْفَ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَ فَرْ أَلْقَارِعَ مَلْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَ پھر اور طرح پھر اور طرح پھر دوسری طرح پھر ایک اور طرح وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَتْ وہ تارے گدلے ہو کے جھڑنے کو ہیں وَإِذَا الجبالُ سُيِّرَتْ پہاڑ ریت بننے کو ہیں وَإِذَا لَعِشَارُ عُتْتِ لَكْ جانوروں کا مالک کوئی نہیں رہا وَإِذَا البحارُ سُجَّرَتْ سمندر بھڑک اٹھے شولِ حوا سے باتے کرنے لگے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اِذَا سَمَاءُنْ فَطَرَتْ آسمان آسمان لیران لیران ہو گیا پرزے پرزے ہو گیا وَإِذَا الْقَبَعَةِ بُنتَثَرَتْ سیاروں کا نظام آپس میں ٹکرا گیا وَإِذَا البحارُ وَجَّرَتْ سمندر کی موجین بپھڑیں اور چڑھیں اور آگ بن کے شولِ بن کے بھڑکنے لگیں وَإِذَا القُبُورُ وَبُعْثَرَتْ قبریں پھٹنے لگیں قبریں پھٹنے لگیں اور مزل الملائکت تنزیلا فرشت اترنے لگے اِذَا زُلزلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا زمین میں زلزلہ آگیا وَإِذَا قَبْعَةِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا اندر کا باہر نکل آیا باہر کا اندر جا رہا ہے یہ کیا رہا ہے یہ کیا رہا ہے یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْطُوطُ انسان پہ تنگے بن کے ہوا میں اڑ گئے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْدِ الْمَنْفُوش یہ حمالیہ کو کیا ہوا کیوٹو کو کیا ہوا نھانگا پربت کو کیا ہوا راکہ پوشی کو کیا ہوا کوہر سلیمان کو کیا بنی اور ان پہاڑی سمسنوں کو آج کس نے ریت بنایا اور یہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں کیسے اڑنے لگ گئے یہ زمین کی اُلٹ پُلٹ یہ زمین کا اُتار چڑھاؤ یہ سمندروں کا مد و جذر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے انسان کے عمل کی گندگی اور غلازت یہاں تک پہنچی ہے کہ کوئی ظاہری سبب ٹوٹنے کا نہیں ہے حکومت ہاتھ میں طاقت ہاتھ میں اصلی شہنشاہ اصلی بادشاہ نے بتایا کہ بدبختو کیونکہ عمل کی گنی بھی ہلاکت کا ایک سبب ہے یہ نہیں ہے کہ ذرف صرف قہد کا آجانا اور ظالم حکمرانوں کا چڑھ جانا اور فاتح قوم کا تمہارے شہروں کو برباد کر دینا تمہارا کمزور ہونا یہ خالی سبب نہیں تم طاقت میں کامل تھے قوت میں کامل تھے حکومت تمہاری شباب پر بدماشی عیاشی تمہاری عروش پر اچانک اس کا کھوڑا برسا اس کی بجلیاں کوندنے لگیں اس کی برک وہ گرجنے لگیں اس کے بھابت کے بادل اڑنے لگے اور اس آج بہت وہی بچے گا باقی سب موت کی موت کی تاریخ و بادی میں دھکل دیے جائیں گے تو اس کو قرآن بڑے خوفناک انداز میں کھولتا چلا گیا بتاتا چلا گیا کہ وہ بجلی کا کڑکا ہے وہ قیامت وہ ساعقا ہے وہ ساعا ہے وہ سیحا ہے وہ قارعا ہے اور وہ حاقا ہے اور وہ غاشیہ ہے اور وہ تشقق اس سماء بالغمام ہے اور وہ یوم التناد ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نام دے رہا ہے وہ یوم الحسرہ یوم الندامہ یوم الخسران یوم الویل یوم الثبور یوم الحلاق یوم البوار یہ یوم یوم دیکھو قرآن نے کتنا اس کو پکار پکار کے بتایا ہے قائنا زیر و زبر عورتوں کے لال پاؤں تلے رون دے گئے اور چھاتیوں سے بچوں کو کھینچ کر گلیوں میں ڈال دیا گیا جن کے موں میں نوالے دیے جا رہے تھے نوالے ہاتھ سے گر گئے موں کو جگر گوشے بھول گئے وہ دوڑی دلہ کو دلہن بھولی دلہن کو دلہ بھولا باراتیوں کو بارات بھولی بادشاہوں کو تخت بھولا وزیروں کو مسند بھولی دکانداروں کو تجارت بھولی سیاستدانوں کو سیاست بھولی زمیدار کی مٹھی ایسے ہی رہ گئی دیج بکھرنی کی وجہ زمین پر دھیر ہو گیا حل ادھر جا گرا بیل ادھر بھاگے وہ ادھر بھاگا کینسی ادھر گری کپڑا ادھر گرا فیسے وہ اڑ گئے خریدنے والا وہ بھاگا جھاڑو ہاتھ میں رہ گئے گھر سونے ہو گئے مسکراتے چہرے ان پر زندگی کی شام آ گئی اور اس کائنات نے وہ دن دیکھا جس سے آدم نے کہنا شروع کیا اور آج تک اللہ کے نیک بندے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ وہا رہا ہے اندر الناس یوم یأتيهم العذاب فیقول الذین ذلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل قد اندروا اندرهم یوم الحسر اندرهم یوم الآزف آزفة الآزف ليس لها من دون الله کاشف اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب ایغا ایغا نہیں رکھ سکتا قوینی جتلا سکتا هوقا کبا ایغا اذا رجت الارض رجع جب زمین میں زلزلے ومست الجبال بسا اور پہاڑ کام پر رہے حکانت ہوا ام منبسا اور رید بن کے ہوا میں اڑ رہے یہ وہ دن ہے یومن و سیر الجبال جب پہاڑ چل پڑیں گے رید بن کر اور سمندر آگ بن جائیں گے آپس میں تکرا کر یہ وہ دن کس لی آیا یہ کیوں آیا کس لی آیا نافرمانی نافرمانی کفر شرک قتل غارب زنا چوری ڈاکا اس پر آج اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ڈنکہ بجایا راج انسان بھی مرے جمنات بھی مرے جانور بھی مرے چوپائے بھی مرے شیر مرے پڑے ہیں آج غرانہ بھولے دھارنا بھول گئے سامپ خونکارنا بھول گئے وقاب اڑان بھولا سامپ بل کھانا بھولا شیر چیتا اپنی دھرتی اور چستی بھولا کتے بھونکنا بھولیں بھیڑی غرانہ بھولیں پانی آج دہنا بھولا کلیوں کو آج کھلنا بھولا اور انسانوں کو اولاد بھولی اپنا آپ بھولا اور ساری کائنات موت کے شکنجے میں آئی اور ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کے موت کا کھوڑا برسا پھر یہ موت پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوئی اور پہلے آسمان کو کھایا پہ دوسرا پہ دیسرا پہ چوتھا پہ پانچوان پہ چھٹا ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے موت کے عفریت کے حوالے کیا اور آج اسرائیل ہاں پر آئے کام پر آئے ویسی کہہ رہا ہوں اس نے کیا ہاں پنا کام پنا آج ساتوں آسمان کے فرشتوں کی بھی روح قبض گئی پھر عرش کی طرح متوجہ ہوا آٹھ چار فرشتے عرش کے وہ زمین پر گئے ان کو گرایا گیا اور وہ مرے پھر اللہ تعالیٰ کا عمر آیا جبریل مر جائے میکائیل مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کپ کپا کر عرش کرے گا یا اللہ جبریل کو بچا لیں میکائیل کو بچا لیں تو میرا اللہ تعالیٰ کا اسطود فقط قطبت الموت اللہ من کانتات عرشی چک قاموش میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا یہ جبریل گیا وہ میکائیل گیا مقرب ترین فرشتے آج کوئی ان کو دیکھنے والا ہوتا کہ آج وہ موت کی بھیند چڑھ چکے ہیں پھر پھوکنے والا سور پھوکنے والا اسطود مر جائے سور ادھر چڑھے گا عرش کو اسطود اُلٹ کے ادھر گرے گا اوپر اللہ ہے اللہ موت سے پاک اللہ زوال سے پاک اللہ شہنشاہی میں کامل اللہ کی بریائی میں کامل اللہ قدرت رحیمالت میں جبروت میں کامل اللہ اور نیچے ملک الموت کی ٹانگیں کاف رہی ہیں یوں کام پر آئے بکری کے بچے کی طرح میرا اللہ شہنِ بین حج سے پوچھے گا کون باقی کون باقی اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیرا بند تیرا یہ غلام تیری یہ مخلوق یہ نیچے میں باقی تو میرا اللہ کہے گا مٹ مر جاؤ مر جاؤ تو بھی میری ایک مخلوق ہے میں نے اپنے عمر سے تجھے بنایا اسرائیل مر پڑھا ہے ملک الموت مر پڑھا ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی بولی گا من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی ہے اب شریک تو آؤ پھر بولے گا من کانا لی شریک انفلیاتے وہ شریک ہے تو آو کون آئے اور کون سے آئے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اُنی بدأت بالدنیا ولم تکن شیع وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُ وَحَا میں نے بنایا میں نے مٹایا میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَا الْمَلِكُ میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا اَنَا الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُمِنُ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا اَنَا الْمَهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ میں ہوں عزیز جببار متکبر پھر اللہ کہے گا اَيْنَا الْمَلُوْكُ کہاں گئے بادشاہ اَيْنَا الْجَبَّارُونُ کہاں گئے ظَالِم اَيْنَا الْمُتَكَبِّرُونُ کہاں گئے متکبر لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کون ہے آج بادشاہ کوئی ہو تو جواب دے تو اللہ کہے گا لِلَّهِ الْوَحَدِ الْقَحَارُ آج اکیلِ اللہ کی شہنشاہی ہے اس وقت بھی آج بھی ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبلے میں بھی بادشاہ اللہ ہے لِلَّهِ الْأَمْرَ لِلَّهِ الْأَمْرَ بادشاہی اللہ کی بادشاہی اللہ کی کب سے من قبل من قبل شروع سے کوئی اس کا شروع کا شروع ہے کہ نہیں نہیں من قبل وغیر ابتدا کے اس کی شہن شاہی کب تک ہے الیکشن دوبارہ کب ہوں گے چار سال کے بعد آٹھ سال کے بعد پانچ سال کے بعد نہیں نہیں من بعد آخر تک انتہا تک کون سی انتہا وہ انتہا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تمہارے اللہ کی بادشاہی ہے ابتدا سے پاک ہو کر انتہا سے پاک ہو کر میرے بھائیو اس کائنات پہ آمال خیر بھی اثر ڈالتے ہیں آمال شر بھی اثر ڈالتے ہیں بڑی قیامت آگے آئے گی چھوٹی قیامتیں بیچ میں آتی رہیں گی تو یہ سمندر کا اچھلنا دیکھو یہ کوئی بھی تو لکھتا میں میرے اخبار پڑھنے کی عادت نہیں ہے لیکن یہ جب سے توفان آیا میں اخبار دیکھ رہا ہوں درد ہے اتنے لوگ بغیر کلمے کے مر گئے ایک رات میں ایک لاکھ آدمی پانی بہا کے لے گیا کچھ مسلمان بھی انڈولیشیا وغیرہ ملیشیا میں غفلت کی موت مر گئے معصوم بچے تو گئے جنت میں اور جو غفل موت مرے وہ پہاں چلے گئے یہ اللہ کی طرف سے چھوٹی قیامت ہے یہ تازیانہ ہے اتنا زنا ہوا کہ سمندر نہ برداشت کر سکا زمین نہ سیسکی اتنی شراب پی گئی اتنا قتل نہ حق ہوا اتنی بے حیائی ہوئی اتنی بے پردگی ہوئی اتنا ماؤں کو ستایا گیا اتنا باپ کی ناف فرمانی ہوئی اور اتنا نمازوں کو چھوڑا گیا اور اللہ کی توحید میں شریک ٹھہرایا گیا اور ترازو کو الٹا سیدھا کیا گیا اور جوہے کے بازار گرم کیے گئے ناچ گانے کی محفلیں سجائی گئیں یہ کام تو ہر ساحل پہ ہونا تھا یہ تو زمین کے اندر سے یہ لاوہ نکلنا تھا اللہ کا احسان ہے اس نے پانی میں نکالا اور اللہ کا احسان ہے اس نے بڑے گہرے سمندر میں نکالا شند ایک کو لپیٹ میں لیا تاکہ سب کو بتایا کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان میرے بندوں کو پانی بہا کے لے گیا وہ گناہ تمہارے فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں تمہارے لاہور میں بھی ہو رہے ہیں تمہارے کراچی پشاور میں بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں عرب و عجم کی دھرتی پر ہو رہے ہیں پانی تو کب سے پوچھ رہا ہے میرے اللہ سے مسند احمد کی روایت ہے مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّحْنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَبْنَ آدَمْ روزانہ سمندر اللہ سے کہتا یا اللہ مجھے کب اجازت دے گا میں تیرے نافرمانوں پہ چڑ جاؤں میں انہیں غرق کر دوں یہ تو میرا اللہ ہے جس نے پانیوں کو رکھا ہوا ہے ایک چھوٹی سی موج آئی تیس فٹ بھی کوئی موج پچاس فٹ کوئی موج ہے سمندر کے سامنے سمندر کی موجوں میں سے پچاس فٹ یا سو فٹ کی کیا حیثیت ہے جبکہ ایک سمندر بحر القاہل سولہ ہزار کلومیٹر لمبا ہے گیارہ گیارہ کلومیٹر گہرا ہے اکتر فیصد سمندر کا پانی ہے انتیس فیصد زمین کی خوشکی ہے اکتر اور انتیس میں کیا نسبت ہے اگر سمندر کو اللہ اجازت دے دے جیسے وہ روزانہ اجازت امام تھا یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑ جاؤں میں چڑ جاؤں سمندر کو تو آنے میں دیر لگتی ہے یہ دھرتی دھرتی جس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سے کہتے یا اللہ زمین اللہ سے کہتی یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں ان کو نگل جاؤں پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کو حلق کر دیں جواب میں اللہ طلع کیا کہتے ہیں دعو عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ چھوک چھوک شروف رو خاموش رو خاموش رو خاموش رو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اِنْ کَانَ عَبْدَكُمْ فَشَانُكُمْ بِهِ وَإِنْ کَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيِّ عَبْدِي اگر جی بندہ ہے تو دخل مد دو میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں بیٹھاؤں اِنْ اَتَانِي نَحَارًا قَبِلْتُهُ اِنْ اَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ جس رات توبہ کرے گا میں قبول کروں گا جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا مَنْ آدھو مِنِّي جُودًا وَكَرَمًا کوئی مجھ سے بڑا سخی ہے کوئی مجھ سے بڑا کریم ہے تمہاری ایک نیکی کو دس بناتا ہوں دس کو ساسو کرتا ہوں ساسو سے زیادہ جتنا چاہے کر دیتا ہوں وَسَيَّتُ عِنْدِي بِمِثْلِهَا وَآَفُوْ وَأَغْفِرْ وَتُمْهَرَ ایک گناہ کو ایک لکھتا ہوں اس کو بھی جب چاہتا ہوں مَافْ کر دیتا ہوں مِٹا دیتا ہوں تو مجھ سے بڑا سخی کون ہوگا تو نہیں نہیں سمندر و رکو زمین تھمجا فرشتو ٹھہرے رو کیوں یا اللہ کا انتظار ہو رہا ہے انتظار ہو رہا ہے اور شاید آپ فرمانیے اتنا آگے بڑھیں اتنا آگے بڑھیں کہ قریب تھا کہ سمندر فریادی بن جاتا اور رو رو کہ اللہ صرف ہچکیوں تو کب سے مانگ رہا تھا اللہ نے ایک موج کو کہا چل تو چلی جا چل تو چلی جا ایک چھوٹی سی موج کو اٹھایا لاکھوں انسانوں کو بہا کے چلی گئی انہی لگاموں کو اگر لطلہ دھیلا چھوڑ دے اور ان لگاموں کو لطلہ ان کے حوالے کر دے خود سمندر کے حوالے کر چل تیری لگام تیرے حوالے ہے زمین کی لگام زمین کے حوالے کر دے میرے رب کی قسم زمین ہٹ پڑے فرشتے ٹوٹ پڑے ہم ٹوٹ نہ پڑے یہ اللہ کا خاموش اعلان ہے وہ دپری ہوئی موجیں وہ گڑڑ گڑاتی ہوئی زمین میں سے نکلتا ہوا لاوہ اور بے لگام تھوڑا سا چند چند لاکھ کیوسک چند کروڑ کیوسک پانی یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے بس کرو بس کرو بس کرو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تو آکے اعلان نہیں کرے گا نبوت کا دروازہ بن فرشتہ آئے گا نہیں اللہ ان ہواوں سے پیغام بھیجے گا ان پانیوں سے پیغام بھیجے گا اپنے روش جانے کا قصہ سنائے گا سورج چاند کی گردش کہ تیور بدل جانے سے پیغام سنائے گا میرے بھائیو یہ اللہ کا پیغام ہے توبہ کرو توبہ کرو یہ فصل دیار ہوتی نظر آتی ہے لگتا ہے جیسے زنا کی فصل پک چکی ہے شرق کی فصل پک چکی ہے ماں باپ کی نافرمانی کی فصل پک چکی ہے جوے شراب کی فصل پک چکی ہے موسیقی کی فصل پک چکی ہے بے حیائی کی فصل پک چکی ہے اور شرق و کفر کی فصل پک چکی ہے ہر ہر قبیرہ گناہ کی فصل تیار ہے نمازوں کے چھوڑنے کی فصل تیار روزہ چھوڑنے کی فصل تیار ظلم الستم کی فصل تیار سنا قتل ڈاکے ماں باپ کو غرانا ان یہ فصلیں تیار ہیں خون کا سفید ہونا پوڑیوں کے پھاؤ انسانیت کو بیش دینا عزت کے سودے کر جانا قلوم ہوتا ہے یہ فصلیں تیار ہیں اور میرے اللہ کا ہار ویسٹر پڑنے والا ہے جب فصل تیار ہوتی ہے ذمہ دار دیر نہیں کرتا جب گندم تیار ہوتی ہے پھر ہم دیر نہیں کرتے ہار ویسٹر ڈالو 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 دانا گر رہا ہے دانا گر رہا ہے ایک طرف ہار ویسٹر ڈالتا ہے دانے الگ کرتا چلا جاتا ہے وہ بھوسے کو ہواوں میں اڑاتا چلا جاتا ہے میرے بھائیو خوف ہے در لگ رہے کہ یہ لہر نہیں آئی یہ اللہ کا پیغام آیا ہے یہ لاوہ نہیں پھٹا یہ گناہوں کی نحوست پھٹی ہے یہ عاطل ششان پہاڑ نہیں پھٹا یہ زنا پھٹا ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی پھٹی ہے یہ ماں کے آنسو پھٹے ہیں یہ لڑکیوں کا بے پرد ہو کر دعوت نظارہ دینا یہ پھٹا ہے نوجوانوں کی آوارگی کا لاوہ پھٹا ہے ناچگانی کی محفلوں کا لاوہ پھٹا ہے مجھے رونا اس پیار ہے پھر پتہ نہیں کیا کریں گے یہ نادان آج رات یہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کریں گے آج رات پھر پتہ نہیں یہ کتنی بغاوت کریں گے وہ کتنا اللہ تھا ابھی ایک دون مجھے ہے یہی کارڈ آیا نیو ہیپیئر کی دعوت دی گئی آئے ہائے میں میں تاریخ پڑتا چلا آیا پڑتا رہتا ہوں جب کبھی ساتھویں یا آٹھویں صدی کے حالات پڑھتے تھے تو بڑا غم ہوتا تھا یہ اتنے لوگ سو گئے تھے اتنے لوگ سو گئے تھے قیامت بربا تھی اور لوگ کبوتر لڑا رہے تھے خون پانی کی طرح ندیوں میں چنگیز ہان کی تلوار سے بیارا تھا اور پغداد والے آپس میں بٹے رہے لڑا رہے تھے کبوتر اڑا رہے تھے آپس میں مناظرے کر رہے تھے اور ہنبلی شافی شافی ہنفی شیعہ سنی یہ مناظرے ہو رہے تھے اور ادھر چنگیز کی خون آشام تلوار مسلمانوں کے خون میں دوب دوب کر آنے والوں کیلئے نئی تاریخ لکھ رہی تھی سوچا کیا ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا اب پتا چلا کہ یہی ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے قسمت میں یہ تاریخ کا حصہ بننا لکھا تھا کبھی خیال آتا ہے سوچا کرو غم کیا کرو آنے والا معرخ جب میری تمہاری تاریخ لکھے گا تو اس کے کلم میں کتنا زہر پھل رہا ہوا آنے والی نسل جب تمہاری اور میری تاریخ لکھیں گے تو ان کے کلم سے کیا کیا آگ کے شراریں نکلیں گے اور کیا کیا وہ میری اور تمہارے مرسیے پڑھتے ہوئے مرسیے لکھتے ہوئے دو قبروں میں جائیں گے آنے والے آنے والے جیسے ہم پشلوں کو پڑھ کے روتے ہیں ہم تو پانی کے آنسو بہاتے ہیں آنے والی نسلیں شاید میرے آپ کے حالات پڑھ کر خون کے آنسو بہائیں کہ اتنا بھی عالم انسان بے حص ہو سکتا ہے کہ کئی لاکھ انسانوں کی لاشیں ابھی باہر پڑیوں اور نیا سال کی خوشی منانے کا انتظام ہو رہا ہو یہ بھی کیسی دیوانی دنیا ہے زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور اس کی خوشی منائی جائے رہی ہے کس بات کی خوشی مناؤ قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے کہ یا اللہ یہ سال آفیت سے گزر گیا یہ کیا خوشی منائی جائے رہے شراب پی جائے پیانے سنیں جائیں زنا کیا جائے ناچ گانا ہو اور جبکہ ابھی لاشوں کو گتن نوش رہے ہوں دفن کرنے کے لیے سامان مہیا نہ ہو قبر کھودنے کی جگہوں پر پانی بیس بیس فٹ پانی کھڑا ہوا ہو اور بہتی ہوئی لاشیں ماسوں بچوں کی تیرتی لاشیں تمہیں صدا دے رہی ہوں کہ بچو 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 اب تو بس کرو اب تو بس کرو میرے بھائیو میں تو اس وقت سے بڑا غمقین ہوں بڑا درد ہے اور ایک درد اس کا ہے ایک درد اس کا ہے اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر کوئی تو توبہ پہ نہ آیا کسی نے بھی تو توبہ نہ کی کسی نے بھی تو مسجد کی دور نہ لگائی کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا کوئی بے پرد عورت پردے میں چلی جاتی کوئی ناشنے والا گھٹار توڑتا کوئی ناشنے والی گھنگرو توڑ دیتی کوئی سوت کھانے والا توبہ کر جاتا کوئی ڈنڈی مارنے والا اپنے طرازوں کو ٹھیک کر لیتا کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیتا مجھے معاف کر دو کوئی خون سفید کیے ہوئے اپنے بھائی کو جا کے منع لیتا کچھ تو ہوتا پر کچھ بھی نو تو نہ ہوا اتنا بڑا تازیانہ بھی جب قوم کو نہ جگہ سکا جب اس نوجوان نسل کے آوارہ قدموں کو واپس نہ لاسکا تو پھر آگے کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائیو تم تک تو میری بات پہنچ رہی ہے تم تو توبہ کرو میں تو پچھلے دس سال سے کہہ رہا ہوں بھائیو توبہ کرو توبہ کرو بیس سال سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں آج سے بیس سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اس دن سے میں اس کو سنا رہا ہوں سمندر اجازت مندہ ہے زمین پوچھتی ہے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کہہ دے ہم اتر جائیں کہہ دے کہہ دے یہ اللہ ہے جو اللہ کاموں کو روکے ہوئے ہیں اور اللہ کامے ہوئے ہیں تھوڑا سا ڈھیلا کیا تھوڑا سا ڈھیلا کیا بپرا ہوا پانی کتنوں کو بہا کے لے گیا نافرمانوں کی نہ حسط میں معصوم کلیاں معصوم بچے بھی ہم بھی گوز سے بہتے شلے گئے اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو بھائیو کون سا ایسا اور تازیانہ چاہیے جس کی وجہ سے توبہ کی جائے تو تم تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ کو منینے کی نیت کر کے اٹھو جہاں تک کہہ سکتے ہو اور ان سے بھی توبہ کرو اور آج رات جتنے گناہ ہوں گی آج رات سو نہیں آج رات جاک کے گزارو اللہ کے سامنے سجدوں میں سر رکھو کہ اے میرے رب ہمارے ذمہ تھا اپنی نسل کو سمجھانا ہم نہ سمجھا سکے ہمیں معاف کر دے دیکھو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں کہوں ان کو ان سے نفرت کرو یہ میرا نہیں یہ اسلام کا حکم ہے نافرمان سے نفرت نہ کرو اس کی نافرمانی سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو اس کے گناہ سے نفرت کرو سود کھانے والے سے نفرت نہ کرو اس کے سود کھانے سے نفرت کرو کھانے والے سے نفرت نہ کرو اس کے ناکویاں اس کی موسیقی سے نفرت کرو زانی سے نفرت نہ ہو اس کی پلیدی سے نفرت کرو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ بنا ہے تو ایک وہ کر رہا ہے ایک میں کر رہا ہوں پھر تو ہم دونوں مجرم ہو گئے جو آج رات نافرمانی کریں گے ان کے لئے روبو تمہارے ذمہ تھا اسے بتانا میرے ذمہ تھا انہیں سمجھانا ہم نے ان کو نہیں بتایا پہلا جرم میرا ہے پہلا جرم آپ کا ہے یہ لوگ جو آپ مسجد میں آتے ہو جو جو ممبر پر بیٹھنے والے ہیں پہلا قصور انہیں ممبر والوں کا ہے دوسرا تمہارا ہے جو مسجد میں آنے والے ہو کہ ہم نے ان کو کیوں نہ سمجھایا پھر وہ مجرم ہیں ان کو تو کسے نے بتائے نہیں انہوں نے سمجھا شاید یہی سالمانانہ ناچنا گانا شاید اسی میں لذت ہے شاید یہی زندگی ہے شاید اسی کا نام خوشیاں ہیں میرے رب کی قسم کبھی نافرمانی میں بھی کوئی خوش ہوا کبھی کانٹوں پر سلیٹ کر بھی کسی کو نید آئی کہنا ہے کوئی تھکا ہوا کانٹوں پر سو جائے پھر میرے رب کی قسم نافرمانی کی راہوں میں چلنے والوں کے لیے بھی چینی کو مقدر کر دیا جاتا ہے ان کی زندگی اسے چین نام کی چیز کو کھینچ لیا جاتا ہے ان کے لیے رو بو آج پوری دنیا میں بڑی نافرمانی ہوگی بڑی نافرمانی ہوگی اس کا ازالہ کرو کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آئے کوئی اللہ کی آفت نہ آئے کوئی گرفت نہ آئے کم کچھ نہیں کر سکتے کیسے بچہ بے بس ہوتا ہے وہ رونے بیٹھ جاتا ہے تو تم بھی آج روبو آج اپنے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرا کھا کے تیرے بندے تیری دیو ہوئی زندگی تیرا گزروایا ہوا سال تیری لائی ہوئی لیلو نہار تیری گزروایا ہوئی سمہیں اور شامیں تیرے دیو ہوئے بوسم تیری دیو ہوئے رتیں تیرے دیوے پھول کلیوں سے انہوں نے نفع اٹھا کر آج کیا ظلم کیا بجائے اس لئے کہ تیرے شکر میں سجدوں میں سر رکھتے کہ ناچنے لگ گئے گھنے لگ گئے زنا میں لگ گئے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم نے ان کو نہیں سمجھایا یا اللہ ہمارا قصور ہے یہ میں تقلفا نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دل کے صدمے سے کہہ نافرمانوں کو گالیاں دینا کون سا مشکل یہ تو دیکھو اگر یہ اس نافرمانے میں مر گئے تو یہ کہاں جا کے گرے وہ خوفناک آگ ہے پھڑکتی ہوئی سامپوں کی پھنکار ہے دوزخ کا ایک سامپ زمین پہ پھوک مار دے سات برعظم کا سبزہ جل کے راکھ ہو جائے یہ ان سامپوں کے موں میں جا گرے خوفناک فرشتوں کے عذاب میں جا پنزے ہمارے نبی نے دیکھا محشت میراج میں تندور ہے بہت بڑا اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں ان کو خوفناک آگ جھنجوڑ رہی ہے اور ان کی چیخ و فکار ہے پھر آگ کے شولے اٹھتے ہیں وہ ان شولوں پر ایسے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اس گڑھے کے کنارے تاکا جاتے ہیں ان کی چیخیں ہیں دہائیاں ہیں صدائیں ہیں پھر ایک دم آگ نیچے بیٹھتی ہے ویسے بل کھاتے ہوئے جا کر سیدھے ان انگاروں میں دھنس جاتے ہیں پھر ان کی چیخ و فکار ہے آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ زانی مرد اور زانی عورت ہیں پھر آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ گمبت کی طرح اس کے پیٹ کے اندر ساپ غسل میں اس کو اندر سے ڈس رہیں آپ نے کہا یوں کونے کہ یہ سود خور ہے سود کھانے والا ہے نفرت نہ کرو محبت نہیں کر سکتے ہو تو نفرت رو نہیں سکتے ہو دعا نہیں کر سکتے تو بد دعا نہ کرنا حضور کا امت ہی ہے بد دعا نہ کرنا دعا کرنا یا اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کو سہیر و خطا فرما دے ان کو نہیں سمجھا سکے آج وہ ناشیں گے تم روگو وہ گائیں گے تم قرآن پڑھو قرآن فرمانی کے جام لوٹائیں گے تم دھرتی کو آسوں کے جام پلاؤ شاید یہ برابر سرابر ہو جائے تمہارے چند آسوں اس دھرتی پہ گرے ہوئے اللہ کے غصے کو پھنڈا کر دیں تو اپنے اللہ کو مناؤ کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے اتنی بڑی لہر اٹھی پھر بھی نئے سال کو منائیں جائے ہاں رونے کا دن رونے کا وقت ہے آج رونے کی رات ہے آج سونے کی نہیں ہے اچھا گنے کی رات ہے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے ہائے ہائی کرتے رو کہ یا اللہ کو معاف کر دے تو کتنا کریم ہے مولا ہمارا تو بیٹا نہ فرمانی کرے گھر سے نکال دے نہیں نکال دے نکل جاؤ آق کر دو زمین آسمان کا شہنشاہ میں کیا تھا پھل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شہنم مذبورا میں تو زیرو تھا زیرو کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا یہ وجود میرے اللہ پھر اسی زمان سے باغی اس کا باغی منجم اور پھر وہ مولد دے پھر وہ انتظار کرے پھر وہ ماس کرے شکر ادا کرو اللہ کا اور شکر ادا کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے آنسو آج اللہ کے عذاب کے بیچ میں ہائل ہو جاتے ہیں ان کی ہائے ان کا تئیس سال کا رونا ان کا ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنا پیٹ پہ پتھر باننا تئیس سال رو رو کے تمہارا رب منا گئے کہ اللہ ان سب کو ہلاک نہ کر دینا ورنہ یہ بوجھ اٹھتی کراچی سے چلتی گلگت تک جاتی جدہ سے اٹھتی اور سارے بیلاد عرب کو لپیٹ میں لیتی دیکھتے نہیں دبائی میں کیا ہو رہا ہے وہ زمین کی کیا ہو رہا ہے دعا دو دعا دو اس محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی دعاوں نے اللہ کے عذاب کے بیچ میں آ کر رکاوٹ کھڑی کر دی اگر اللہ کو منع کے ننگے ہوتے آج ہم تحس نحس ہو چکے ہوتے اوپر وہ محسن آزم ہے دھرتی پر اس کا محبوب محسن آزم ہے ان دو کی وجہ سے بچے ہوئے ہو کسی اور امت میں ہوتے تو بندر خنزیر بن چکے ہوتے اس نے رو رو کے رب کو منایا میری امت کو بندر خنزیر دیں میری امت کو بالکل حلاق نہ کر دیں آئے آئے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے کہا یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر فمن تبعنی فینہو منی فمن عسانی فینک غفور الرحیم یا اللہ عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر تیری مرضی انت عدبهم فینہم عبادو وَإِن تَغْفَرْ لَهُمْ بَإِنكَ انْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں یہ دھیلی بات نہیں کرتا ماف کر یا نہ کر میں ایک ہی کہوں گا زور سے کہوں گا منت سے کہوں گا تیرے سامنے پڑھ کر کہوں گا امتی 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 یا اللہ میری امت کو ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے نہیں کرنا پھر بھی تو کر ہی دے میرے رب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کر یا نہ کر ایک ہی کہہ رہا ہوں ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اوئے اوئے اللہ نے پیجا جاؤ جاؤں میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں تو آئی یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں ارے ظالموں ارے میں بھی ظالموں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں میں بھی ظالموں تمہارے ایسا شریف ہو کے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ کہانی سنانی تھی تب یہ سارا قصہ ہوا آپ روتے رہتے بات اندر اندر ہو جاتی ہمیں کیا مزا چلتا جبریل آیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں کہ مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے میری امت کا کیا بنے گا جبریل واپس گئے اوپر سے پیغام لائے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں آپ کو خوش کریں پھر آپ نے کہا اچھا مجھے خوش کریں تو میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کریں تو آو بھائی اللہ رسول سے صلح کرلو بڑی خطرناک گھاٹی میں آ چکا ہے انسانی قابلہ موسم قراب ہو چکا ہے دیور زمین آسمان کے بدلے بدلے نظر آتے ہیں بدلے نہیں کب کہاں سے کچھ ہو جائے قبل اس کے کچھ ہو جائے اللہ کے قدموں میں آ جاؤ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی پبارک زندگی میں چھپ جاؤ جیسے بچہ بھاگا بھاگا ہاں کی گود میں چھپتا ہے جس کی زندگی کو تم لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک لیا ہے شادی ہو تو نبی کے طریقے زبا ہوں تجارت ہو تو نبی کے طریقے زبا ہوں جوانی آئے تو نبی کا طریقہ زبا ہوں کیا کیا بتاؤں وہ کیا کیا سنو گے اور میں کیا کیا سناؤں اسی کی زندگی میں پناہ ہے اور کہیں پناہ نہیں ہے اللہ کے چلا ہوئے تیر سے بچنا ہے اللہ کی قسم اللہ کے تیر کو کوئی ڈھال نہیں روک سکتی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو ڈھال بن جائے گی محفوظ ہو جائیں گے نہ ہلک ہو جائیں گے باج توبہ کرو بجاؤ سب سے توبہ کرو آج رات اپنے اللہ کو منالو اللہ بس ہمیں معاف کر دے ہم نہ سمجھا سکے ہم نہ بتا سکے قصور ہمارا ہے ان کا کرنے کا قصور ہے ہمارا نہ سمجھانے کا قصور ہے ہم بھی مجرے میں توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ ایک درہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ آج رات جاگنا اللہ کی راہ میں نکل جاؤ اللہ کی راہ میں نکل جاؤ پھر سوئے بھی ہوگے تو بندگی شمار ہوگی آج گھروں میں رات نہ گزارو مسجدوں میں دوڑ جاؤ مسجدوں میں رات گزارو کہ بہت نہیں کب اس کی نافرمانی پر کوئی اور نہ خورا برس جائے کوئی اور نہ موج بپر جائے کہیں وہیرہ عرب میں اوبال نہ آ جائے مسجدوں میں شلے جاؤ آج رات مسجد میں نہیں آتیو گھروں میں مسلح ڈال لو رات کوٹ کے رو ہو مانگو اپنے رب سے کہ یا اللہ بس ہمیں بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جب جب بھی کسی قوم نے شرارت کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ کی دین سے بغاوت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو زبردست پکڑا ہے ایسا زبردست پکڑا ہے جس کو تمام دنیا کے لئے نشان عبرت بنا دیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے وقت کے نبی کے ساتھ بدماشی کی جب نوح علیہ السلام تبلیغ کے لئے نکلتے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے تو لوگ اپنے اپنے کانوں میں اونگلیاں ڈال دیتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تانے دیتے اور یہ کہتے کہ کون تمہاری بات مانے گا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ترہ ترہ سے پریشان بھی کرتے اللہ کی زمین پر خساد مچاتے اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پکڑ لیا چنانچہ زمین و آسمان کے تہام تمام دہانے کھول دیئے گئے اور ایک ایسا سیلاو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے آیا جس سے پوری کی پوری قوم قوم ڈوب گئی اور اس طرح ڈوبی کی آج تک ان کا واقعہ نشان عبرت ہے اسی طرح لوت علیہ السلام کی قوم نے بدماشی کی وقت کے نبی کے ساتھ بغاوت کی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب سمجھایا مگر پھر بھی ان کی قوم نے نہیں مانا جب بہت زیادہ شرارت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور آ کر زمین کو اپنے ہتھیرے پہ اٹھا کر پٹک دیا پلٹ دیا جو آج تک الٹی ہوئی بستی کی نشانی آج بھی موجود ہے فرعون اور اس کی لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے پیغام کو نہ مانا اور ان کے خلاف سادشیں کی منصوبے کی پلاننگ کیا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ بھی جوش میں آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریہ قراس کر رہے تھے اور پیچھے سے پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر جا رہا تھا بیج دریہ میں جب فرعون پہنچا ہے اللہ کا حکم آیا ہے پانی آپس میں مل گئے ہیں اور فرعون وہیں ڈوب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاک موت کی نیند سو گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کی اس واقعے کو اور اس کی سرکشی کو نشان عبرت بنا دیا آج بھی فرعون کی لاش جو کا دو موجود ہے یہ دنیا والوں کے لئے نشان عبرت ہے تو اسی طرح جتنی بھی قوموں نے بدماشی کی ہے اللہ تعالیٰ کی گرفتہ ایسے لوگوں کے ساتھ آئی ہے اسی طرح ایک واقعہ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کہاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مانگ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایک گابین اوٹنی اللہ تعالیٰ سے مانگ دیجئے سامنے والے پہاڑ سے اگر کوئی گابین اوٹنی نکل آتی ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعا کی تو آپ کی دعا سے ایک گابین اوٹنی آگئی اب تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی سرکشی اور بدماشی چھوڑ دیتے مگر بات تو یہی ہے کہ اگر اللہ جسے ہدایت نہ دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے واللہ ہو یہ دی اللہ ہی تعالی ہدایت دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہدایت ہے چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب مانگا تو اللہ تعالی نے اوٹنی تو عطا کر دی اور وہی مانگی ہوئی چیز اس قوم کے لیے مسیبت کی سبب بن گیا وہی وہ چیز تھی جو ان کے لیے وہ بار جان بن گئی چنانچہ پانی جتنا زیادہ وہ پیتی تھی وہ اوٹنی کہ لوگوں کا پانی ہی ختم ہو جاتا تھا تو ایک دن ایک شخص نے جا کر اس اوٹنی کو قتل کر دیا جس کے بعد اللہ تعالی کا وہ عذاب ان پر آیا کہ تمام لوگ ہواوں کی طرح اڑنے لگے ایسے جیسے دھول مٹی وغیرہ ہواوں میں توفانوں میں اڑا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا کار ہے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں پچھلی قوموں کی طرح ایک بار میں عذاب تو نہیں آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے مگر جہاں کہیں برائی ہوگی اللہ تعالی اسے زبردست پکڑیں گے اس لئے کہ اللہ تعالی بڑا عذاب اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالی کا انتقام بڑا سخت ہے اس لئے لوگوں کو اللہ کی نفرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہئے اللہ تعالی کی سرکشی کرتے ہوئے ڈرنا چاہئے وگر اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو بچا سکے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام کائنات بچا کر رکھا ہے وہ تو ایمان والوں کا صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ایمان کا بول بولنے والا جب تک اللہ کی تعریف کرنے والا جب تک اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا اس روح زمین پر باقی رہے گا تب تک اس کائنات پر عذاب نہیں آئے گی اس کائنات میں قیامت نہیں آئے گی قیامت اس وقت آ جائے گی جب یہ پوری سرزمین اللہ اللہ کہنے والوں سے خالی ہو جائے گی کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ باقی نہیں رہے گا کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سورج کو توڑ دیں گے آسمان کو توڑ دیں گے ستاروں کو پھوڑ دیں گے زمین کو دھسا دیں گے سمندریں خوشک ہو جائیں گی یہ دھس سباون فترت وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یہ آسمان ٹوٹ پڑیں گے یہ ستاریں بکھر پڑیں گے زمین بھی زمین میں بھی ایک زلدلہ بپا ہوگا زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزیں باہر آئیں گی یہ سمندر بھی سوک جائیں گے پانی کی یہ بڑی بڑی لہریں بڑے بڑے موج یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اللہ کا ایک حکم آئے گا سب ختم ہو جائیں گے تو اس لئے اللہ کی طرف آنا چاہئے اللہ سے رجوع کرنا چاہئے اللہ تعالی عمل کی توفیق ادا فرمائے آئی عشق مہار پڑی ہتھ پکی جنگلے جوں پھراندہ نک نکلے پہی ہن ایسے منہ جو فرماندہ نک نکلے پہی ہن ایسے